اسلام علیکم سٹوڈنٹس انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ ون بچو یہ وہ سٹینڈرڈ ہے جو کہ یوز ہوتا ہے جو بیسک چیزیں بتاتا ہے فور پریپریشن آف فنانشل سٹیٹمنٹس ہمیں فورمیٹ یہ چیز بتاتا ہے کون کون سی جنرل ریکوارمنٹس ہے وہ یہ بتاتا ہے کون کون سی سپیسیفک چیزیں ہیں کس طریقے سے کرنٹ اور نون کرنٹ میں بائفرکیشن کرنی ہے کن بیسز پر کرنی ہے تو وہ ساری باتیں ہمیں انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ ون بتاتا ہے آئی ایس فن پریزنٹیشن آف فنانشل سٹیٹمنٹس یہ اس کا نام آگیا پریسکرائبز دا بیسز آف بیسز فور پریزنٹیشن آف جنرل پر فنانشل سٹیٹمنٹس یہ کیا کرتا ہے پریسکرائبز کرتا ہے بیسز آف پریزنٹیشن کیوں کرتا ہے ٹو اینشور کمپیر ایبلیٹی کمپیر ایبل ہو سکیں یہ میری فنانشل سٹیٹمنٹس میں ان کو کمپیر کر سکوں اپنی ہی انڈسٹری میں اپنے ہی کمپیٹیٹر کے ساتھ اپنی فنانشل سٹیٹمنٹس کو کسی دوسری انڈسٹری کے ساتھ بھی مجھے اگر کمپیر کرنا ہے تو میں کر سکوں بوٹھ ویڈن دا انٹیٹیز فنانشل سٹیٹمنٹ انٹیٹی کے اندر ہی فنانشل سٹیٹمنٹس آف پریویس یئر پچھلے سال بھی میں کمپیر کر سکوں اور ویڈنی فنانشل سٹیٹمنٹ آف ادھر انٹیٹیز اور دوسری انٹیٹیز کے ساتھ بھی میرا کمپیرزن ہو سکے بھئی اگر روز اینڈ ریگولیشن سیم ہوں گے تو پھر ہی چیز کمپیرے بل ہوگی اگر روز ریگولیشن ہی ڈیفرنٹ ہوں گے تو پھر کیا ہوگا ایک چیز کمپیرے بل نہیں ہوگی لائک ویڈ لائک کمپیرزن ہوتا ہے میشہ کمپنی اے بھی وہی پولیسی فولو کر رہی ہو کمپنی بھی وہی پولیسی فولو کر رہی ہو اب دونوں کا کمپیرزن کیا جا سکتا ہے مثلا انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ 2 کے اندر اس2 انونٹری کے سٹینڈرڈ کے اندر اگر کمپنی اے کی پولیسی ہے ویٹڈ ایبریج کی اور کمپنی بی کی پولیسی کے اندر آتا ہے کہ وہ فائفو میتھرڈ یوز کرتا ہے تو اب یہ دونوں چیزیں جینورلی کمپیرے بل نہیں ہیں لیکن کسی حد تک ہیں کہ دونوں سٹینڈرڈ ایک ہی فولو کر رہے ہیں اگر بروڈر پرسپیکٹیو میں دیکھا جا تو کمپیرے بل ہیں اگر جب ہم نیرو ڈاؤن کرتے جرے جائیں گے آپ انڈیویجوال چیز کا کمپیرزن کریں گے تو پھر یہ چیز یہاں پر کمپیرے بل اس طریقے سے نہیں رہے گی آپ کو دھڑی سی عزمشنز لینی پڑے گی کمپیرزن دیکھنے کے لیے آپ کو یہ کنشن بھی رکھنا ہوگا کی فائی فو میں کس طریقے سے کلوزنگ سٹاک کی ویلی ہوتی ہے اور ایف کو میں کس طریقے سے ہوتی ہے سو اب یہ سٹینڈرڈ آئی ایس ون ہمیں کیا بتاتا ہے اٹس سٹ آؤٹس سے مراد ہے آئی ایس ون سٹ آؤٹس یہ ہمیں بتاتا ہے اوورال ریکوارمنٹس کیا ہیں اوورال ریکوارمنٹس فور پریزنٹیشن اس سے ریلیٹڈ سٹرکچر سے ریلیٹڈ گائیڈ لائنس کیا ہیں اور مینیمم ریکوارمنٹ آف دی کونٹینٹس کیا ہیں کہ یہ تو فائنانشل سٹیٹمنٹس میں سٹیٹمنٹ آف فائنانشل پوزیشن میں سٹیٹمنٹ آف کمپریہنسیو انکم میں یہ چیزیں تو بتانی چاہیے ہی ہیں موسیقی